یہ تو وہ کچھ لے گئے ہیں جو جائز بھی نہیں تھا اس نے تو جائز چیز لی اس کی چیز ہے وہ بیچے وہ رکھے لیکن اس نے توشانہ روڈ بنائی ہے شریف کا بدلہ لوں گی اچھا وہ میرے پر قرض بھی ہے اور میرا فرض بھی ہے کیسے لیں گے وہ میرے گھر کا فرض تھا کوئی غیر نہیں تھا میں دس بجے کا پروگرام میں واک لیٹ کر دیتی تھی میں کھانا لیٹ کر دیتی تھی لیکن میں دس بجے کا پروگرام ضرور دیکھتی تھی کہ ارشد شریف کے تو اب آپ نے کہا میں ارشد شریف کا بدلہ ضرور لوں گی کیسے لیں گی میں انشاءاللہ خلعزیز جیسے بھی لے سکی ووٹ کی صورت میں لیں گی ووٹ ڈال کے امران گھان کو ووٹ ڈال کے میں کہتی ہوں میں جیسے بھی لے سکی یہ میں اپنے 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 ارز سمجھ دیں گی جلیں جی آنٹی نے کہا ہے کہ میں امران گھان کا بدلہ ضرور لوں گی امران گھان کا بدلہ ضرور لوں گی جیسے بھی لوں گی اس کو میں اپنے قرد سمجھتا ہوں ناظرین میرے ساتھ یہاں پہ درنے میں موجود ہیں ہواتین بھی اور ان سے بات کرتے ہیں یہ کہاں سے آئیں اور کیا جذبین کا اسلام علیکم یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئیں گے میں اسلام آباد سے ڈی اے چے ٹو سے آئیں گے اور کس لی آئیں گے میں امران ہاں کا استقبال کرنے آئی اس اقبال کیا آپ نے اور ابھی کیا مطالبہ ہے آپ کا زہمی ہو کہ وہ اس قوم کے لیے نکلا تو اس اقبال تو میرا فرض تھا میرا مطالبہ وہ ہے جو امران ہاں کا مطالبہ کیا مطالبہ امران ہاں کا امران ہاں کا مطالبہ فریش ایلیکشن فریش ایلیکشن ساری قوم کی ڈیمانڈ ہے اس لیے کہ ان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اس لیے آئے ہیں کہ جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرے اور کیا کہنا چاہیں گی مائی ٹیوی نیوز نیٹ ورک دیکھنے والوں کی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو شرم آنی چاہیے جو امرانہ سناولہ اتنی بڑی باتیں کرتا ہے اور ابھی کہتا ہے کہ چار سو لوگ تھے پانسو اب یہ دیکھ لیں یہ کتنے لوگ ہیں اور یہ کیوں آئے ہیں کافی بڑی دارات ہے اتنی بڑی ہے اور آپ جب تک یہ کہیں گے امرانہ ہم بیٹھے رہے ہیں آپ چاہتے ہیں امرانہ ہم دوبارہ وزیراعظم بن جائے انشاءاللہ وہ بنے گا چار سالوں میں امرانہ نے کیا ڈیلیور کیا ہے امرانہ نے کوئی شک ہے امرانہ نے تو لنگرہ نے اس نے کھولے شیٹر ہوم اس نے بنائے ایلس کارڈ اس نے دیا کسان پیکیج اس نے دیا اگر آپ چھوٹے چھوٹے پیکیجز گینے وہ تو ہر حکومت دیتی رہی تھی یہ کوئی میگا پروڈجیکٹ بتائیں نا میگا پروڈجیکٹ یہ اس نے جو خزانہ بار دیا تھا جو لوگ اس نے کرزے اتار دیا جو گھڑی چھوٹے پہ کہا گئنے چاہیے یہ بیٹا یہ تو یہ ان کو کچھ نہیں ملا انہوں نے وہ جو جائز طریقے سے چیز لیا انہوں نے ایشو بنا دیا جو گھڑی انہوں نے لے گے بیچی آپ کیا کہ نہیں یہ صحیح کیا ہے دیکھیں اس نے کوئی آخد نہیں لی اس نے ہمارا ملک اتنا غریب ہے کہ وہ اس متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم کروڑوں کی چیزیں جو ہیں وہ توشہانہ میں رکھیں لیکن وہ لے کہ بیچنا اپنے جیب میں پیسے ڈالنے بھی تو صحیح نہیں ہے نہیں جیب میں نہیں ڈالے وہ تو کہتا ہے توشہانہ روڈ بنی ہے تو وہ تو وقت ہے حضرت سروس وزیراعظم تھے وہ تو روڈ سرکاری اخراجات میں بھی بنا سکتے تھے یہ تو وہ کچھ لے گئی ہیں جو جائز بھی نہیں تھا اس نے تو جائز جیز لی اس کی جیز ہے وہ بیچے وہ رکھے لیکن اس نے توشہانہ روڈ بنائی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی تینکیو